موسیقی امران خان نے آڈیو لیگز پر عدالت کا دروادہ کھٹ کے تھانے کی تیاری کر لی میڈیا سے غیر اسمی گفتگو میں سوال کیا فون ٹیپ اور ریلیز کرنے سے بڑا ایشو اور کیا ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کو متنازع قرار دے دیا سوا سے مطالق سوال پر کہا بارڈر سیکیوٹی کے معاملات وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے صبح حکومت بہت عرصے سے کہتی رہی مگر کچھ نہیں ہوا ممنوعہ پنڈنگ کیس میں امران خان کی 18 اکٹوبر تک حفاظتی زمانت مذہور ایف وی اے کا مقدمہ ہے تو سپیشل کورٹ کیوں نہیں سن رہی اس تام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا افتحصار ایڈیشنل ایٹونی جنرل کا اظہار اللہ علمی کا اظہار پر چیف جسٹس نے نماغ دیا کہ اگر سپیشل کورٹ نے درخواست نہ سنی تو ہم درخواست سنیں گے امران خان کا دورہ لاہور ایوان وزیر اعلیٰ آمد میاں اسلم اقبال کی ملاقات پنجاب کی صورت حل پر بریفنگ عمر صرف راز چیما کو پنجاب کا مشریف داخلہ بنانے کا فیصلہ چیئرمن پی ٹی امران خان نے منظوری دے دی وزیر اعظم شباز شریف کا دورہ کازکستان کازکستان کے نائب وزیر اعظم نے استقبال کیا وزیر اعظم شباز شریف چھٹے سی کا صرف رہی اجلاف میں شرکت کریں گے عالم انہموں سے ملاقاتی بھی شیڈیول ہیں ایٹونی جنرل اشتر اصاف علی نے استیفہ دے دیا اشتر اصاف کی صحت کی خرابی کے باعث کام جاری رکھنے سے معذرت وزیر اعظم کے ایٹونی جنرل کو کام جاری رکھنے کی ہدایت تفاقی حکمت نے نئی ایٹونی جنرل کی تلاش شروع کر دی سپریم کورٹ میں نائب ترامین کے خلاف امران خان کی درخواست پر سماس چیف دستر سے نماز دیئے کہ مشترکہ فیصلوں پر کیا پولی کابینہ کو ملزم بنایا جائے گا پولی کابینہ یا کمیٹی ملزم بنے گی تو فیصلے کون کرے گا آمنان سے زائد اساسے پوری دنیا میں جنرل تصور ہوتے ہیں سماک منگل تک ملتوی نیب ترامین زرداری اور شریف خاندان کے ریلیف کے لیے ہیں ترمیم سرسرے محل ایون فیل قانونی دار اختیار سے باہر ہو گئے بیرنو مل سے آنے والے ثبوت اب نیب میں قابل قبول نہیں پبا چودری کے میڈیا سے گفتگو کہا امید ہے سپریم کورٹ قوانین کا جائزہ لے گی اور کل ادم قرار دے گی امران خان منافقت کی سیاست کر رہی ہیں آڈیو لیگ سے امران خان کا احصال چیرہ قوم کے سامنے آ گیا عطا تارر کے وار امران خان کو کسی صورت این آلو نہیں ملے گا تلال چودری کا دعویٰ پی ٹی آئی چیرمنٹ پر آرمی شیف کی تکروری متنازع بنانے کا الزام بھی لگا دیا امران خان ملکی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں سیاسی مقاصد کے لیے ملک کو دعو پر لگایا گیا امران خان پر غدداری ملک دشمنی کا مقدمہ بننا چاہیے سعید غنی کے نیوز کورن فیس کہا امران خان انقابی عمل کو مزاق برانا چاہتے ہیں اگر امران جیر بھی گئے تو حلف نہیں لے سکتے عوام ایسا نمائندہ منتقب کریں جو ان کی نمائندگی کرے مزیر خزانہ ساگدار آج امریکہ پہنچیں گے آئی ایم ایف وال ڈینک اور ریٹنگ ایجنسی موری سکتا ہم سے ملاقات کریں گے کرس پروگرام میں نظرستانی اور شرائط میں نرمی سے مطالق درخواست کریں گے پاکستان میں جمہوری طریقے سے منتقب سویلین حکومت ہے امریکہ کا پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعبون قابل قدر ہے ترجمان امریکی میک مکھار جانیر پرائس کی بریفنگ کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان متعدد پہلوں میں یک سم مفادات ہیں پاکستان کے ساتھ مختلف طوبوں میں تعبون جاری ہے موسمیاتی تبدیلی پوری دنیا کے لئے بڑا چیلنج ہے متاثرین کی بحالی کے چیلنج سے نمٹنا کسی ایک ملکہ کام نہیں شریر احمان کی نیوز کانفرنس کہا سلاح متاثر علاقوں میں پانی ابھی کھڑا ہے انفرسٹرکچر کی بحالی کے لئے وسائل درکار ہیں نوبیل انامیافتہ ملالا یوسف زی کا دادو کا دورہ ظلہ انتظامیہ نے بریفنگ دی سلاح متاثرین سے ملاقات خیریت دریافت کی ملالا مختلف کامز بھی گئیں کہاں سلاح سے بہت تباہی ہوئی ہے سب سے زیادہ خواتین اور بچے متاثر ہوئے ہیں امران خان کے دور میں خام کرونا ویکسین کی درامت میں بے ذات کیوئیوں کا انکشاف آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے آڈٹ رپورٹ جاری کر دی کہا خام ویکسین کی درامت میں پیپر روز کی خلاف برزی کی گئی وادیہ نیلہ میں جیب جاگرہ نالے میں جاگری ہاتھ سے میں چھے افراج جاں بھاگ اور دو زخمی ہو گئے کراچی میں سٹریٹ کرائمز کی وارداتیں دھڑلے سے جاری تکیتی مدائمگ داکھوں کی فارنگ سے دو افراج جاں بھاگ اور دو زخمی ہو گئے صحیح واز میں پولیس اہل کار نے نوجوان کی جان لے لی موٹر سائیکل ٹکرانے پر پولیس اہل کار فارنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا باقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز کو محصول ہو گئی